اسلام علیکم میناٹیز ایشو کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سادیا کمال ہمارے قائد پاکستان کے قائد نے جو 11 اگس 1947 کو تقریر کی تھی وہاں پر واضح کہہ دیا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں اور پاکستان کا اجھنڈہ بھی اس وقت آپ دیکھیں تو اس میں دو رنگ پائے جاتے ہیں سفید رنگ بھی ہے اور ساتھ میں سبز رنگ بھی ہے اور اس میں سے ایک رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے تو آج ہمارے ساتھ اے پی پی کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر موجود ہیں پارلیمانی سیکٹری برائے ہیومن رائٹس لال ملحی ساتھ ہم ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر 11 اگس کا دن ہے جو کہ خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کے لیے مختص کر دیا گیا ہے پاکستان کے تناظروں میں بات کی جائے کیونکہ ہماری ہیومن رائٹس کی بھی ریپورٹس آتی ہیں ماشاءاللہ سے اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں تو کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ویسے ہیومن رائٹس کی جرنلی بات کی جائے اور سپیسپیکلی اگر ہم بات کریں منورٹیز کی تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ 11 اگس جو مائنارٹی نے ڈیکلیئر ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ 11 اگس 1947 کو قائدزم محمد علی جنہ نے کانسٹرنٹ اسیمبلی سے خطاب کیا اور اس پر بتایا کہ جو یہاں پہ اقلیتیں ہوں گی وہ محفوظ ہوں گی ان کو برابر کے حقوق ہوں گے وہ مندر جا سکیں گے وہ پر گھجا گھر جا سکیں گے اس حوالے سے یہ بنایا جاتا ہے دیکھیں یہ پاکستان 1947 سے لے کے اب تک بہت سارے مراحل بہت سارے مشکل حالات سے گزرا اس میں نہ صرف اقلیتوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے لیکن پورے پاکستانی ہندو ہوں یا مسلمان سب پاکستانیوں کے لیے برابر کے مسائل پیدا ہوئے اور خاص طور پر آپ نے دیکھا جو دیشتگردی اس ملک میں آئی اس نے سب کو ہٹ کیا وہ اقلیتوں کو بھی کیا اکسلیت کو بھی کیا ایسے پاکستانی دیشتگردوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے انہوں نے سب کو ہٹ کیا تو اسے میں ایشیوز بنتے ہیں اور مائنارٹیز کے ساتھ ہی بنتے ہیں میجارٹی کے ساتھ ہی بنتے ہیں تو ایشیوز تو آتے ہیں ہیومی ریٹس وائلیشن کے ایشیوز آتے ہیں لیکن وہ کوئی پرٹیکولرلی مائنارٹی اسپیسیفک نہیں ہوتے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں اور جو ایشیوز آتے ہیں ہیومی ریٹس وائلیشن کے پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ وہ بنیادی طرح پر انڈیویڈیویل قسم کے ہوتے ہیں اور وہ انڈیویڈیویلز انوالڈ ہوتے ہیں کہ وہ یہ زیادتی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں آپ اس کو کمپیٹیویلی دیکھیں گے ہندوستان میں تو موڈی گورنمنٹ گورنمنٹ خود ایسے قوانین لاتی ہے آپ دیکھیں آرٹیکل 370 ختم کر کے انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا کشمیر کا کشمیر کو ایک سب جیل میں یا ایک بڑی اوپن جیل میں تبدیل کر دیا وہ ایک سیٹیزن شیپ ایکٹ لیا ہے جس میں انہوں نے اکلیتوں کو ہٹ کیا کہ وہ مسلمان اس میں زیادہ نہ آ سکیں شہریت وہ نہ لے سکیں ان کو پریشانی کو فیس کرنا پڑے تو وہاں پہ ایک سٹیٹ لیول پہ زیادتیاں ہوتی ہیں یا پہ انڈیجویل پہ لیول پہ ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے پاکستان کا آئین اور قانون یہ اکلیتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے اور ہماری عدالتیں آزاد ہیں جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں اکلیتوں کے ساتھ تو نہ صرف حکومت ودد کرتی ہے لیکن وہ آزاد ہوتے ہیں عدالتوں سے ہی رجوع کرنے میں اور عدالتیں بھی ان کو انصاف دیتی ہیں سر یہ تو آپ کی اچھی بات ہے مطلب پوزیٹیو وے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعی یہ انڈیوجیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کو خاص طور پر منپلیٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کے جو اناثیر ہوتی ہیں ان کے لیے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو کاؤنٹر کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو دور ہے یہ فیفت جنریشن وار ہے میڈیا کی وار ہے سوشل میڈیا کی وار ہے اور جو بھی چیز ہائلائٹ ہوتی ہے اس کو سوشل میڈیا پہ مختلف گروپس اپنے انداز سے کرتے ہیں آپ ورلڈ میڈیا دیکھیں پوری دنیا کا میڈیا دیکھیں اگر پاکستان میں بھی چھوٹا ایشو ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر لیتے ہیں اور دوسرے ممالک میں جو ہوتا ہے یورپ سے لے کے انڈیا تک جو بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈاؤن پلے کرتا ہے یا انڈر پلے کرتا ہے تو یہ میڈیا کا دور ہے تو میڈیا کے ثروع یہ چیزیں سامنے آئی جاتی ہیں چھوٹا موڑا ایشو ہوتا ہے جس کے ریڈریسل کے لیے ہمارے پاس پاکستان پینل کورڈ ہے ہمارے پاس کورڈ ہے ہمارے پاس پولیس ہے ایک نظام ہے ایک ورکنگ ڈیموکریسی ہے تو بجائے اس کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں اقلیتیں بہت زیادہ کوئی انسیف ہیں یا ان پر کوئی حکومتی سطح پر اسٹیڈ لیول پر کوئی مظالم کیے جا رہے ہیں سر آپ نے ایس جرنلسٹ بھی کام کیا ہے تو آپ کے خیال میں آپ نے جب ایس جرنلسٹ کام کیا تو بہت سارے ایسے ایشوز ہوں گے منورٹیز کے منورٹیز جن میں ہندو برادری ہے عیسائی برادری ہے مجوسی ہے بہاہی ہے مطبع کئی ایسی ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ برابر اور یقصہ حق ہمارے ساتھ رکھتی ہیں پاکستان کی اسی طرح سے شہری ہیں جس طرح سے باقی اکسریت میں رہنے والے ہیں تو آپ نے جرنلسٹ جو مختلف ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیوں گے تو جب آپ پارلیمانی سیکٹری بنے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان چیزوں کو جو آپ نے دیکھی اور ان کو اب آپ حل کرنے کے کامل ہیں دیکھیں ایس جرنلسٹ کام کرنا میں آپ کو ایک مثال دوں میں جب جرنلسٹ تھا تو میں سب سے زیادہ ایچھر سی پی کے ساتھ بھی کام کیا ہمین ریٹس کمیشن اور پاکستان کے ساتھ تو اس وقت نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایک 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 پاس ہوا تھا بانڈل لیبر ایک اور اس کے تحت آپ کسی پرائیویٹ شخص کو کوئی پرائیویٹ شخص کسی کو زبردست سی روک نہیں سکتا تھا کنفائن نہیں کر سکتا تھا پرائیویٹ جیل نہیں بنا سکتا تھا اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا تو ہزاروں لوگ پرائیویٹ جیلو سے آزاد ہوئے جو فیوٹل لارڈ اور بڑے بڑے جاگیداروں کے پاس رکھے ہوئے تھے وہ کورٹ کے طور پر آزاد ہوئے اور اس پر وہ شکل پتھان تھے ہمارے ٹاسک فورس کے چیئرمن کوارڈینیٹر تھے ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو وہ گراؤنڈ کی ایک فیلنگ ہوتی تھی جب آپ گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے جنرلس جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو جو پہلی نیوز ملتی ہے یا پہلی انفارمیشن ملتی ہے تو آپ ایسے جنرلسٹ اس کو ویریفائی کرتے ہیں اپنے سورسز سے ویریفائی کرتے ہیں ایسے نہیں کہ ایک ہی چیز آیا اور اس پر آپ کام کرنا یا اس کو ڈسپلی کرنا شروع کر دیں جیسے ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف انڈین میڈیا کرتا ہے تو ایسے جنرلس جو کچھ سیکھا اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں اپنی پارٹی کا عادت تک پہنچاتے ہیں گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ تک پہنچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اگر وکٹم ہے تو اس کو انصاف ملے تو سر پاکستان کو اس وقت بنے ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بانی پاکستان میں جو بات کی تھی اس کا پاکستان جو ہے عملی نمونہ ثابت ہوا ہے دیکھیں جو قائد عظم محمد علی جنہ نے اقلیتوں کے بارے بھی جو بات کی اس میں کئی مسائل آئے اور مختلف میں نے کہا رہا پاکستان مختلف مسائل اور مراحل اور مختلف مسائل مراحل لیکن مشکل مراحل سے گزرتا رہا اس میں جمہوریت بھی پہ بھی آنچ آتی رہی اس میں آپ کو ٹیررزم کا بھی شکار رہے اس میں پریورٹیز آپ کی تبدیل ہو گئیں لیکن جب عمران خان کیمپین کر رہے تھے الیکشن کا پاکستان تحریک کے انصاف کیمپین کر رہی تھی ان کا نعرہ ایکی تھا کہ ہم قائد عظم محمد علی جنہ کا پاکستان بنائیں گے تو اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا تو کرتار پور رہ داری جو ہوئی وہ بھی اس کی ایک مثال تھی کہ بہت پازیٹیو کام ہوا تو اس طرح کی چیزیں ہوئی جو بہت پازیٹیو ہیں عمران خان پازیٹیو ہیں تو نیچولی پورا ایک سسٹم پازیٹیوی ریسپانڈ کرنا اس نے شروع کر دیا ہے اور یہ ایک سفر ہے یہ قائد عظم محمد علی جنہ کا جو ویجن تھا وہ ایک سال یا دو سال میں آپ اس کو کمپلیٹلی ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس کو نافذ نہیں کر سکتے لیکن یہ سفر اب شروع ہو چکا ہے تو سر گیارہ اگست خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کا دن پاکستان میں منایا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب تک اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ اب تک انہیں ملے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں کئی ایسی ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ گیپس ہیں جو ہونے جا رہی ہیں جو اب تک اچھے طریقے سے ہو چکی ہیں آپ اگر ان میں سے چند ہمیں بتا سکیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اب تک کیا ہوا دیکھیں پاکستان وہ ملک تھا اس میں ہندو میریج بل بھی نہیں تھا منارٹیس کی لیجسلیشن نہیں تھی یہ پریویس ٹینیور میں دس ایس فرس ٹائم کہ آپ نے ہندو میریج بل پاس کیا ایٹ از ان ٹو تھاڈون ٹوال کہ آپ نے نیشنل کمیشن آن ہیون رائٹس بنایا اور وہ زیادہ تر منارٹی کی کمپلینٹس دیکھتے ہیں لیکن منارٹی کی کمپلینٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں آپ نے مختلف قسم کی لیجسلیشنز کی جس کی وجہ سے منارٹی کو بینیفیٹس ہوئے تو اوہرال میں نے کہا نا جس طرح سے یہ ایک پروگریس ہو رہی ہے اند ویجن آف قائدہ سے محمد علی جنہ تو یہ کافی اچھی چیزیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف منارٹیس کو لیکن اوہرال پبلک کو بھی اور اس کی ایک وجہ آپ میڈیا بھی ہو کیونکہ دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن گیا ہے آپ کے ایک فون موبائل فون میں پوری دنیا آ گئی ہے تو اس کو بھی ایک وجہ بنی ہے کوارڈینیشن لوگوں میں بڑی ہیں رابطے لوگوں میں بڑے ہیں تو اسے مسائل حال ہونا شروع ہوئے اچھی بات ہے تو اب مختلف عبادت گائیں اگر ہم بات کریں تو گرجہ گھر بھی ہیں گردوارے بھی ہیں اور مندر بھی ہیں تو موجود حکومت کا یہ تھا کہ جو پہلے سے عبادت گائیں ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو دوبارہ سے کئی ایسی ہیں جو عبادت گائیں جو مختلف لوگوں کے استعمال کی جگہوں میں تبدیل ہو چکی ہیں تو اس کو ہم دوبارہ کریں گے جیسے مندر کی بات ہوئی تو ساڑھے چار سو مندر کی بات کی گئی ایسی ہیں جو اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں تو اس پہ اس وقت پی ٹی آئی کیا کام کر رہی ہے دیکھیں عمران خان کا ویجن بڑا واضح ہے وہ کہتے ہیں کہ مندر ہو گرجہ گھر ہو وہ سب پروٹیکٹ ہونا چاہیے اور آقلیتوں کو مکمل حقوق ملنے چاہیے اس بات میں وہ پیچھ ہٹے کی لیے تیار نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایک سوسائیٹی ہے اس میں پولاریزیشن بھی ہے لوگوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہے لیکن وہ ان کا ایک اپنا اسٹینٹ ہے اس پہ وہ موجود ہے اب یہ جو اب ساڑھے چار سو مندروں کیا آپ نے بات کی یہ ایویکیوی پراپرٹی ٹرسٹ بورڈ کے اندر آتے ہیں یہ وہ بورڈ ہے اس کے پاس وہ ملکتیں تھی جو اس وقت ہندوز یا سکھ کمیونٹی پاکستان چھوڑ کے گئے نائیٹی فورٹی سیون میں اور جو پیچھے خالی رہ گئی وہ گورنمنٹ نے اپنے جو قبضے میں لی اس کو یہ بورڈ جو ہے وہ کور کرتا ہے اور ہینڈل کرتا ہے ماضی میں اس میں اتنی کرپشن ہوئی کہ مندروں کی زمینیں بیچ دی گئی اس پہ سے جو انکم ہوتی تھی جو رینٹی ڈ آؤٹ پلیسز تھی انکی انکم ہوتی تھی وہ ضبط کرتی گئی تو مکلپ میکا کرپشن ہوئی اور کرپشن کے بڑے بڑے کیسز بھی بنے اور جو ہے لوگ اس میں کئی بھاگے بھی ہوئے ہیں عمران کھان نے اس پہ ایک اس وقت چیئرمن ایٹی بی جو ہے اپوائنٹ کیا ہے تھرو پراپر پروسس کوئی شفارش نہیں چلی اس میں انہوں نے ایڈوٹائز کیا لوگوں کو بھلایا شارٹ لسٹ کیا انٹریوز کیے تو اب وہ اس داریکشن میں ہم چل پڑے ہیں کہ ان مندروں کو رسٹور کیا جائے مندروں کا بیسک ایشو جو ہوا اس لیے زیادہ تر ہوا یہ پنجاب رسائٹ جہاں سے ہندو مائیگریٹ کر گیا سند سے بہت کم ہندوز نے مائیگریٹ کیا نائنٹی فورٹی سیون میں تو جہاں پہ پاپولیشن نہیں رہی جہاں پہ کوئی پوجا کرنے والے نہیں رہا تو وہاں پہ definitely جو ٹیمپلز تھے ان پہ قبضے بھی ہوئے اور ان کی زمینوں پہ بھی قبضے ہوئے اس پہ سندھ میں بہت بڑا فارق ہے سندھ کے شہر کراچی کو چھوڑ کے باقے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ مندروں پہ قبضے زیادہ در نہیں ہوئے وہاں پہ لوگوں نے کیونکہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی موجود تھی وہاں پہ دیا جلانے والے موجود تھے تو اس کو وہ قائم رہا تو اب اس کی گورنمنٹ کا یہ ریزول ہے کہ جو بھی ٹیمپلز ہیں ہندو کمیونٹی کے یا گرجہ گھر ہے یا ایمین اپنا گوردوار ہے کمیونٹی کے ان کو وہ ریسٹور کرنے کا پروگرام رکھتی ہے سر ایز آپ ہیمن رائٹس منسٹری کے پارلیمانی سیکٹری ہیں تو آپ کیا کہیں گے آگے کے لئے انٹر فیدھ ہارمونی ہمارے ادھر ملک میں ہونی چاہیے اور ہمارا گیارہ اگست کا دن جو منایا جا رہا ہے وہ واقعی اس بات کا میسیج دے سکے کہ پاکستان میں سب جو بھی یہاں پہ کومیتیں رہتی ہیں ان سب کو برابر کے حقوق خاصیل ہیں جی بالکل دیکھیں وفا کی سطح پہ جو یہ اسلامباد میں ہر دیوالی منائی جاتی ہے ہر ہولی منائی جاتی ہے اور گیارہ اگست کو ہر سال ایک پروگرام ہوتا ہے پریزیڈنسی میں جس پہ پریزیڈنٹ شامل ہوتے ہیں اور لاسٹی جو پروگرام تھا اس پرزیڈنٹ شامل ہوئے پرائم منسٹر شامل ہوئے وفا کی وزراء شامل ہوئے اور کل بھی یہ پروگرام یعنی آج گیارہ اگست کو بھی یہ پروگرام جو منقض ہو رہا ہے پریزیڈنسی میں جس میں پورے ملک سے ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی اور مختلف کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے تو ایک اسٹیٹ لیول پہ انکلیون ہے مائنارٹیز کی تینکیو سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے ساتھ پارلیمانی سیکٹری بڑا ہیومن رائٹس لال محلی صاحب موجود تھے اور انہوں نے جس طرح سے انٹر فید ہارمونی کی بات کی ہے اور بات کی ہے کہ ہم اگر استحتر سالہ تاریخ کو دیکھیں تو پاکستان اس وقت کس طرح کے مختلف کیفیتوں سے اور مختلف حالات سے گزر ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ منارٹیز کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے بلکہ جرنل ہی اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر کسی ایک انڈیویجول کا معاملہ ہو تو اس کو آپ جرنل آئیز مت کریں اور انہوں نے انٹر فید ہارمونی کی بات کی ہے اور موجودہ حکومت کا یہ فوکس ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر اور برابر کی بنیاد پہ چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اپنی میزبان ڈاکٹر سادھیا کمال کو دیجئے گا اگلے پروگرام تک اجازت اللہ نگے بان